ہمارے خودامن یسو کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا ساتھ ماں باپ پہلی پانچ آیات ایک دن یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا ایب نہ لگاؤ تاکہ تم پر ایب نہ لگایا جائے کیونکہ جس طرح تم ایب لگاتے ہو اسی طرح تم پر بھی ایب لگایا جائے گا اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے بھی نہ پا جائے گا اور اس دنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے تو کیوں دیکھتا ہے اور اس شہتیر کا خیال نہیں کرتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے یا کیوں کر تو اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے کہ ٹھہر میں اس دنکے کو جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں اور دیکھ خود تیری آنکھ میں شہتیر ہے اے ریاکار پہلے شہتیر کو اپنی آنکھ سے نکال تب اس دنکے کو اپنے بھائی کی آنکھ سے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا پاکلام کے پڑھے اور سنجانے پر خدا ان کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو مسیح یسو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے شاگیت پریسیوں کی طرح دوسروں کی نکتہ شینی کریں کیونکہ یہ ایک سنگین غلطی ہے انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے کہا آپ اپنے بھائی سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آؤ کہ میں تمہاری آنکھ سے تنکہ نکال دوں جبکہ تمہاری اپنی آنکھ میں شہتیر ہے اور تم اس شہتیر کو نہیں دیکھ سکتے ریاکار پہلے اپنی آنکھ سے شہتیر نکال لو پھر تمہیں ساتھ نظر آئے گا کہ تم اپنے بھائی کی آنکھ سے تنکہ کیسے نکالوگے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہمیں دوسروں کی غلط سوچ کو ہمیشہ نظر انداز کرنا چاہیے کیونکہ یرسو مسی نے یہ بھی کہا کہ پاک چیزیں کتوں کے آگے نہ ڈالیں اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ پھنکیں خدا کے کلام کی سچائیاں قیمتی موتیوں کی طرح ہیں جس طرح جانور موتیوں کی قدر نہیں کرتے اسی طرح کچھ لوگ پاک کلام کی سچائیوں کی قدر نہیں کرتے ایسے لوگوں پر بق سایا کرنے کے بجائے مسیح یہ سوچاتے تھے کہ ان کے شرکت ان لوگوں کو بادشاہت کا پیغام سنائیں جو اس کی قدر بھی کرتے ہیں